اس کا فری ٹائل جو آتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے اس کی ویب سیٹ پہ جاؤ گے اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو ایک نیا اکاؤنٹ بنائیں گے میں بس آلڈی اکاؤنٹ ہے لیکن میں یہاں پہ ایک نیا اکاؤنٹ بناؤں گا اب ہم اس میں سے کیا ہوگا یہ اکاؤنٹ بنانا کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پورے ون ویک تک اس کو پریمیم یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اگر یہ اس طریقے سکھے جائے جس طریقے سے ہم اس کو بھی کریں گے تو ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ایسی ایمیل ہو جو بدلتی رہے اس کے لیے آپ نے یہ ٹین منٹ ایمیل سچ کرو گے گوگل کے اندر اور جب وہاں آپ کو سچ کریں گے ٹین منٹ ایمیل ڈوٹ نیٹ وری ویب سائٹ آئے گی وہاں پہ آپ کو دس منٹ کے لیے کہ ایمیل مل جائے گے اس کو آپ کوپی کرو گے اور کوپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ ایمیل ایڈریس میں ڈال دو گے پاس فٹ کوئی بھی رک دو اور یوزر نیم کوئی بھی رک دو یہ آپ کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے یہ نام رکھنے کے بعد اس کو ہم ریجسٹر کر دیں گے اور اس میں جو انگلہ سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پاس کنفرمیشن کے لیے ایمیل آتی ہے اگر ہم اپنی ایمیل پر بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بار ہی اس کو استعمال کر پاتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی ایمیل چاہیے جو ہم ہر دفعہ بدل سکے اور یہ ایمیل جو ہے یہ دس منٹ میں بدل جاتی ہے اب بس یہاں پہ ہم اس کے اندر کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو ایمیل کر لوگے تو اس کے لیے آپ کو انتظار بھی کرنا بڑے گا ظاہر سی بات ایمیل آتی ہے اس میں دوڑھا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ بس مشکل سے اس میں بیس سے دس بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ اس سے زیادہ نہیں لگتے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سوفیر ہے پی ڈی ایس کے وہ ایک ہفتے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائے گا پریمیم آپشن کے اندر ایڈیٹنگ ہو گئے ایسٹی ایمیل کنورٹ کرنا ہو مطلب آپ کو اس کوئی پی ڈی ایف فائل اس کو ورڈ میں کنورٹ کرنا ہے ایکسل میں کنورٹ کرنا ہے ایسٹی ایمیل میں کنورٹ کرنا ہے بہت ساری ٹائپس ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم کوئی پی ڈی ایف کا کوئی پرفارمر بنا سکتے ہیں کسی بھی ویب سیٹ کے لیے یا نورمل پی ڈی ایف کے اندر اور کسی بھی فائل کو ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے فائل ہو گئے جاپ کے فائل ہو گئے تو ہم اس کو ایڈیٹ کر کے مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں مطلب فارم کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم ورڈ کے اندر ایڈٹ کرتے ہیں کسی پیج کو اور یہ ایک ایمیل اس میں آ جائے گی اور پھر کی آ جائے گی کی آنے کے بعد اس کو آپ کوپی کریں گے اور ویریفیکشن لنک میں اس کو پیسٹ کر دیں گے یہ بہت آسان ہے اس کو بعد میں ویریفائی کرو گے اب اس میں ٹرائے پریمیم ہیں سات دینوں کا ہے اور آلٹیمیٹ آلٹیمیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پیج کو ہم کلاوڈلی شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہیے ہم بہتر اس سات دینوں کے لئے پریمیم یہ لے لیں گے ہم نے شیئر کرنا ہوتا ہے آف لائن ویٹس اپ پہ کر لیتے ہیں کبھی ایمیل کر لیتے ہیں تو پرسنی ہم شیئر کرتے ہیں ہم صرف پریمیم یوز کریں گے ایک ہفتے کے لئے ایک ہفتے میں یہ ایکسپائر ہو جائے گا دوبارہ یہی پروسس کر لیں ہر ہفتے میں مطلب ایک دو منٹ کا پروسس ہے تو اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں جب ضرورت پڑے ایک ہفتے کے لئے آپ نے اس کو سیمپل ہی اسی طریقے کو کار کو استعمال کر اس کو ایکٹیویٹ کر دیا یہ سیم آفیس دوہ دار انیس جیسا ہے اس کے اندر جتنے اپشن ہیں مطلب سب سے اس ٹائپ دنیا میں سب سے اچھا مطلب اچھے اچھے سوفٹیوز میں ان کا شمار ہوتا ہے بلکہ یہ ٹوپ پر ہے ابھی اس میں یہ دیکھو پی ڈیا جس طرح میں نے کیا اس کو ڈیکس ٹوپ ایکٹیویٹ کرنے کے لئے بٹن دبا دیا یہ بھی ایکٹیویٹ ہوگا ڈاریک ہمیں سویچ کرے گا اپلیکیشن کے اندر ایکٹیویٹنگ یور پی ڈیا فیچر پی ڈیا فی ڈیکس ٹوپ یہ دیکھو یہاں پہ ابوبکر نام آگیا اور ایڈیٹنگ کے سارے اوکشن کل گئے پہلے ہیے بند تھے اب دیکھو یہ میرے پاس ایک فارم ایک صفحہ ہے ایک ٹرم پیپر ہے اس کے اندر میں کوئی میں پورا کاٹ سکتا ہوں کچھ بھی بدل سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے سمجھ گئے اتنا مشکل نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے اوکشن ہیں ایڈیٹ میں ہے انسٹ ہے ریویوے فارم بنا سکتے ہو اس کے اندر آپ اندر بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہو اندر اگر آپ ڈائریک پیڈی ایف پیج پہ کام کرنا چاہیں تو پیڈی ایف پہ ڈائریک کن وارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم وارٹ کی طرح آفیس کی طرح آپ سارے اوکشن ہیں ہیڈر فوٹر وارٹر مارک جس طرح آفیس کے اندر ہوتے ہیں سارے اوکشن اس کے اندر بھی موجود ہیں سمجھ گئے آپ بلکہ کچھ اوکشن بھی ہے جو آفیس میں نہیں ہوتے اور یہاں مل جاتے ہیں بہت سارے اوکشن ہیں اس کے اندر اس کو آپ چلائیں گے تو آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں اس میں مطلب یہ اس کا آسان حل ہے اور یہ ایکسٹر ایکٹیویشن ٹوکن ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے اس کو ڈاؤنوڈ کرنے کا بھی آسان طریقہ ہے اس کی ویب سیٹ جو میں نے کھولی تھی یہی سے آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اسی ویب سیٹ کو ڈرک لے جا کے اس پہ موسیقی